بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل کوزین ویڈ شاہدہ السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا خلوص میری دعائیں میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں خوشیوں سے اور صحیح سے مالا مال رکھیں آمین کوزین ویڈ شاہدہ میں آج آپ کے ساتھ انگارہ گوش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت مسئے کا بنا ہے اچھلیں چل کے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگیوگیوٹس چاہیے ہیں گرم مسالہ سابوٹ میں نے لیا ہے سب سے پہلے اس کو ہم گرائے روزٹ کر لیں گے اس میں جی ایک ٹیبا سمود زیرہ ہے چار سے پانچ میں نے لیا ہے لانگ دس سے پندرہ کالی مرچے ایک دارچنی کا ٹوٹلا ایک بادیان کا پھول ہے اور ایک میں نے پیس لیا ہے جویتری کا اور ایک میں نے پیس لیا ہے پپلی کا گرائے روزٹ ہو گیا ہے جنہ مسالہ ہمارا اور جس کی گریوی کے لئے جو ہم نے انگیوڈنٹس لیا ہے پیاس میں نے لیا ہے پانچ عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر میں نے لیا ہے تین عدد میڈیم سائز کے مٹن کا میں نے گوشت لیا ہے ہٹی والا وان اینڈ ہاف کے جی اور جی دہی ہے ہاف کپ اور جنڈر گالک پیسلیس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون یہاں جی میں اس میں شامل کر رہی ہوں آئل وان کپ اور ساتھ اس میں ہم شامل کر دیں گے زیرہ وان ٹیبل سپون زیرہ شامل کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے اور اس پوائنٹ پہ آپ کو ایک بہت زبرز ٹک دینا چاہوں گی بٹن بیپ یا چکن اگر آپ کوئی بھی گوشت بناتے ہیں تو وہ اپنا پانی لازمی چھوڑتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے آئل میں اس کو پہلے سے فرائی کر لیتے ہیں آئل یا گھی جیسے بھی آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ فرائی کر لیں اور اس کے پانی پچھے طریقے سے آپ پچھ کر لیں پھر اس کے بعد آپ جس طریقے سے بھی بنانا چاہیں گوشت کو بنائیں تو یقین کریں کہ آپ کو ٹیسٹ میں واضح فرق محسوس ہوگا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں کچھ پارٹس کچھے ہیں گوشت کے اس کو تب تک فرائی کروں جب تک یہ پوری طرح سے کوک نہیں ہو جاتا اور اس کا پانی اپنا جو ہے گوشتہ وہ ڈرائے نہیں ہو جاتا دس منٹ تک میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے گوشت ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے مسالے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے جنجر کارلک پیس دو ٹیبل سپون اور جنجر کارلک پیس شامل کرنے کے بعد اس کو میں پانچ منٹ تک فرائی کروں گی بھون لوں گی تاکہ اس کا پچھا پان ختم ہو جائے اور اس کا فلیور گوشت میں اچھے طریقے سے رچ جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس میں شامل کریں گے میں باقی کے مسالے پیاس میں نے شامل کر دیا ہے ٹیمارٹر اور اس کو مکس کر لوں گی میں پلے میڈیم پہ رکھا ہوا ہے ٹیمارٹر اور پیاس کو پانچ منٹ تک فرائی کروں گی بھون لوں گی تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے تھوڑے سوفٹ ہو جائے اور پھر اس میں ہم ڈرائی مسالہ جا شامل کریں گے سالٹ میں اس میں شامل کر دیا جی 1.5 ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ آپ کا ہم پیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک کام ہی کھانا چاہیے یہ بپل ایکوریٹ اس کی قوارنٹی ہے 1 ٹی سپون میں اس میں شامل کریں جی رڈ چیلی پاوڈر 1.5 ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی ہلڈی پاوڈر اور جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا گرم مسالہ 2 ٹی سپون وہ میں نے شامل کر دیا ہے اور اب اس میں جائے گا جی چکنٹکہ مسالہ 2 ٹی بل سپون بہت مزے گا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی دہی اور اس کو بھون لیں گے فلیم میں نے میڈیم پہ ہی رکھا ہوئے اور اس کو تب تک بھونتے رہیں گے جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پیاس کا دہی کا اور ٹیمارٹر کا اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے جس میں گوشت کو ہم نے کلانا ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم اس میں پانی شامل کریں کیونکہ جو پیاس ٹیمارٹر اور دہی کا پانی تھا وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا تھا اور پانی میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی ٹیس کپس پانی شامل کرنے کے بعد جس کو ہم لگا کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ سی پانی میں گوشت ہمارا پہ ترین کل جائے گا آدھا کھینٹہ ہو چکا ہے گوشت کو پکتے ہوئے اور پانی ابھی اس میں تھوڑا سا باقی ہے اور دھنیا پاورڈر میں نے جیس پوائنٹ پہ شامل کیا ہے کیونکہ میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر شامل کیا ہے اور تیز آنچ میں میں اس کو خوش کر لوں گی پانی کو خوبی سے گوشت ہمارا پہ ترین کل چکا ہے اور دوسرے چولے پہ میں نے رکھ دیا ہے کوئلا دھیکنے کے لیے ہائی فلیم پہ اس کو اچھے طریقے سے بھولیں گے پانی اس کا ڈرائر کریں گے اور جتنی ہمیں گئے بھی چاہیے اتنی رکھیں گے اور پھر ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے بہت مزے کا ہمارا دعوان گوشت بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی میتھرڈ سے جس میتھرڈ سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ہریمیٹ سے آپ کی ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو زیادہ ڈالنا چاہے زیادہ ڈالیں میں نے اس میں چار ہریمیٹ سے شامل کی ہیں اور اب ہم اس میں انگارہ بھی رکھ دیں گے کیونکہ انگارہ ہمارا دہیک چکا ہے یہاں جی میں نے ایک الومینیون فائل شیٹ سے ایک بال پناہ کے رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے کوئلے کو کوئلہ ہمارا دہیک چکا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے فائل میں نے اس کا آف کر دیا ہے کیونکہ جتنی گریوی ہمیں چاہیے تھی وہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے اور بس یہ دس منٹ اس کو ہم سٹین پہ رکھیں گے اور یہاں جی دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو سٹین پہ رکھیں گے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار چٹ پٹا ہمارا انگارہ بھوڑیار ہو چکا ہے اور کوئلے کو ریموو کر دیں گے اور شامل کروں گے اس میں لیمن جوس ون ٹی سپون مکس کروں گے اس کو اور پیزنٹ سٹی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پریز اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی میں فرنڈز میں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو پریز دعائم کیجئے اور ویڈیو کو لائک زور کیا کریں انشاءاللہ جی کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ سے فیلم لاکات ہوگی اپنا اور اپنے دلیلوں کا خیال لکھیں دوسروں کے لئے ثانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثانیہ عطا فرمائیں گے مجھے چاہتے دیجئے دعاوں میں یاد اکھئے گا اللہ حافظ